السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کتاب لے کر آئی ہوں حضرت شایخ فرزد الاتاری اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 270 پہ آپ کو باپ 29 یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقف تعرف آپ طریقت و حقیقت کے مقتدہ و پیشوا تھے لیکن آپ کے والدین نصرانی تھے جب آپ کو داخل مقتد کیا گیا تو معلم نے یہ درست دینا چاہا کہ سالس سلاسہ یعنی خدا تین ہے آپ نے کہا کہ ہوا اللہ اہدن و خدا تو ایک ہے جو دعا کوب کرنے کے بوجود بھی آپ نے خدا کو تین نہیں کہا وہاں سے فرار ہو کر حضرت علی بن موسیٰ رضا کے خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے اور انہی سے بیعت حاصل کی لیکن فرار ہونے کے بعد والدین کو خیال آیا کہ وہ کسی مذہب پر بھی رہتا لیکن کاش ہمارے پاس رہتا پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ گھر لوٹے تو آپ کے احوال سے متاشر ہو کر والدین بھی مسلمان ہو گئے بہت عرصہ حضرت دعوت تائی کے خدمت میں رہ کر فیوز باطنی سے سیراب ہوتے رہے حضرت محمد بن توسی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک نشان دیکھ کر پوچھا کہ کل تک تو یہ نشان آپ کو نہیں تھا پھر آج کیسے ہو گیا فرمایا کہ رات کو حالت نماز میں مجھے مکہ معظمہ پہنچنے کا تصور آ گیا وہاں پہنچ کر توافے کعبہ کے بعد جب چاہے زمزم پر پہنچا تو میرا پاؤں فسل گیا یا اسی کا نشان ہے حالات ایک مرتبہ قرآن و مسلح مسجد میں چھوڑ کر آپ دریہ پر پاکیزگی کے نیت سے تشریف لے گئے دریاسنا ایک بڑھیا آپ کا قرآن و مسلح مسجد سے اٹھا کر چلتی بنی جب راستہ میں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے گردن جھکائے وے بڑھیا سے فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی بچہ قرآن پڑتا ہے بڑھیا نے جب نفی میں جواب دیا تو فرمایا کہ میرا قرآن تو واپس کر دو البتہ مسلح میں نے تمہیں ہیبا کر دیا چنانچہ یا بڑھیا آپ کے برطاؤں سے بہت متاشر ہوئی کہ دونوں چیزیں آپ کو واپس کر دی آپ کچھ لوگوں کے ہمراہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مزمہ رقص و سرور اور مینوشے میں مشروف مل گیا جب آپ کے ہمراہیوں نے ان کے حق میں بددعا کرنے کے درخواست کی تو فرمایا کہ اللہ جس طرح آج تو نے ان کو بہتر عیش دکھا رکھا ہے آئندہ اس سے بھی بہتر عیش ان کو عطا کرتا رہ اس دعا کے ساتھ کی وہ مزمہ شراب ہوا اور اب آپ فکر آپ کے سامنے آیا اور بیعت حاصل کر کے برے کاموں سے تائب ہو گیا اس کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو شیرنی سے مر سکتا ہو اس کو زہر دینے سے کیا حاصل ہر تشریر شکتی سے روایت ہے کہ عید کے دن بھی میں نے آپ کو خضورت چنتے دیکھ کر وجہ پوچھئی تو فرمایا کہ یہ سامنے والا یتیم بچہ اس لیے اداع سے کہ تمام بچے نئے لباس میں ملبوس ہیں اور اس کے پاس کپڑے تک نہیں اس لیے میں خضورت چنکا فروغ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے لیے کپڑے فراہم کر سکو لیکن میں نے ارش کیا کہ یہ کام تو میں بھی انجام دے سکتا ہوں آپ کیوں جہمت فرماتے ہیں چنانچہ میں بچے کو ہمراہ لے کر آیا اور اس کو نئے لباس پہنا دیا اور اس کے صلح میں جو نور مجھ کو عطا کیا گیا اسے میری حالت ہی بدل گئی قبلہ کا صحیح رخ معلوم نہ ہونے کے وجہ سے آپ کے ایک مہمان نے غلط سمت کے ذانب موہ کر کے نماز عطا کر لی اور نماز کے بعد جب اس کو صحیح سمت معلوم ہوئی تو اس نے آپ سے ارج کیا کہ جب میں نے نیت باندھی تھی تو اس وقت آپ نے آگاہ کیوں نہیں فرمایا کہ فقرہ کو دوسروں کے امور میں اس وقت مداخلت کی حاجت ہوتی ہے جب انہیں اپنے امور سے محلت مل جائے آپ کے ماموں کوتوالے شہر تھے انہوں نے آپ کو جنگل میں اس حالت سے دیکھا کہ ایک کتہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ایک لکمہ خود کھاتے ہیں اور ایک اس کو کھلاتے ہیں یا کیفیت دیکھ کر ماموں نے کہا کہ تم کو حیاء نہیں آتی کہ کتے کو کھانا کھلا رہے ہو آپ نے کہا کہ حیاء کی وجہ سے ہی تو میں اس کو کھلا رہا ہوں یا کہہ کر جب آپ نے آسمان کے جانب دیکھا تو ایک پرندہ اپنی آنکھ اور چہرہ کو پروں سے ڈھاپی ہوئے آپ کے دست مبارک پر آ بیٹھا آپ نے ماموں سے فرمایا کہ خدا سے حیاء کرنے والی ہر شائع حیاء کرتی ہے ایک مرتبہ عالمِ وسط میں ستون کے ساتھ اتنے زور سے چمٹ گئے کہ وہ ستون ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو گیا پھر فرمایا کہ تین چیزیں شوزاعت کا مظہر ہے اول وعدہ وفا کرنا دھوم ایسی ستائش جس میں وزود و سخا کا تصور تک نہ ہوں سوم بلا طلب کی عطا کر دینا ارشادات فرمایا کہ نفس کی ابتداء خدا کی گرفت ہے جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہے و جس کو محبوب بنا لے اس پر خیر کہ دروازے کھول کا شر وہ کہ دروازے بند کر دیتا ہے فرمایا کہ لگ وہ بات غمراہی کی دلیل ہے غافل نہ ہونا حقیقت وفا کی نشانی ہے فرمایا کہ آمیلہ سآمال شالحہ کے بغیر زندت کی طلب اور اتبع سنت کے بغیر شفاعت کی امید اور نافرمانی کے بعد رحمت کی تمنہ ہماقت ہے حقائق کو معتبر تصور کرتے ہوئے دقیق مسائل بیان کرنا اور مخلوق سے امید وابستہ نہ کرنا خالص تصوف ہے لہٰذا مخلوق سے آس توڑ کر خدا سے طلب کرنا چاہیے فرمایا کہ شر کو نظر انداز کر کے کسی کی برائی یا بھلائی نہ کرو فرمایا کہ حب دنیا سے کنارہ کش رہنے والا حب الہی کے ذائقہ سے لذت حاصل کرتا ہے لیکن یا محبت بھی اس کے کرم سے نصیب ہوتا ہے فرمایا کہ آریفین خود سرابہ دولت ہیں انہیں کسی دولت کی حاجت نہیں آپ ایک مرتبہ بڑی خوش دیلی کے ساتھ کوئی چیز تناول فرما رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کیا شئے ہے جو آپ اس قدر مشردت کے ساتھ کھا رہے ہیں فرمایا کہ میری مشردت کی وجہ یہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا مہمان ہوں اور جو وہ خطا کرتا ہے میں کھا لیتا ہوں اکثر آپ اپنے نفس سے فرمایا پھرتے تھے کہ مجھ کو چھوڑ دے تاکہ تجھے پہ چھٹکارہ مل جائے فرمایا کہ خدا پر توقع کرنے والا مخلوق کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے فرمایا کہ اس چیز سے ڈرتے رہو کہ خدا کے نظریں تم پر ہیں حد شریف شکتی سے روایت ہے کہ آپ نے مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ جب تمہیں کچھ طلب کرنا ہوا کرے تو اس طرح طلب کیا کرو کہ اے خدا بہت معروف مجھ کو فلاشہ عطا کر دے تو وحشہ یقینا تم کو مل جائے گی پھر شریف شکتی نے فرمایا کہ دم مرک آپ نے مجھے یہ ہواسیت فرمائی تھی کہ مجھ کو بلکل برہنہ دفن کرنا کیونکہ میں دنیا میں بھی برہنہ ہی آیا تھا اس کے بعد آپ پردہ فرما گئے آپ کا مزار مبارک آس تک مرجع خلائق بنا ہوا ہے اور لوگوں کی تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں واقعہ جنازہ وفات کے بعد ہر مجھب کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق آپ کے میت اٹھانے پر آمادہ پیکار تھے یا دیکھ کر آپ کے ایک خادم نے بتایا کہ آپ کی یہ وسیت تھی کہ جس مجھب کے لوگ زمین سے میرا زنازہ اٹھا لے وہی دفن بھی کرے گا چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ کسی سے بھی آپ کا زنازہ نہ اٹھ سکا اسلامی احقام کے مطابق آپ کی تجہیز و تفنین کی گئی ایک مرتبہ بازار سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بہشتی یہ کہہ رہا تھا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جو میرا پانی پی لے اس کی مغفرت فرما دے چنانچہ نفلی روزے کے باجود آپ نے پانی پی لیا جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا فرمایا کہ میں نے تو بہشتی کی دعا پر پانی پی لیا پھر پردہ کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کا ساتھ کیا سلوک کیا فرمایا کہ بہشت کی دعا سے مغفرت فرما دی حضرت محمد حسین نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا فرمایا کہ میری مغفرت فرما دی پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا عبادت و زہد کے وجہ سے مغفرت ہوئی تو فرمایا نہیں بلکہ میں نے ابن سماک کی اس نصیحت پر عمل کیا تھا کہ جو دنیا سے انکتہ کر کے روزو اللہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی بھی اس کے ذانب روزو ہوتا ہے حضرت اسیل شکتی سے روایہ تھا کہ میں نے آپ کو خواب میں تحت الارش اس طرح دیکھا کہ آپ پر غشی تاری ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے پھر آواز آئے کہ یہ معروف کرتی ہیں جس کو ہماری محبوبیت نے بے خود بنا دیا ہے اب ہمارے دیدار کے بغیر اس کو خوش نہیں آسکتا ہے